ہلو گائز ویلکم تو آر یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے سامنے questions لے کر آئے ہیں quadratic equation کے اس طریقے جو آپ پاس questions سیریز ٹائپ questions میں پاس ہوتے ہیں اس طریقے کوشن آپ پاس exam میں یہ ذات competitive exam میں یہ بہت سارے questions ہم سے پوچھے جاتے ہیں اب ان کو solve کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ تو کافی lengthy ہے لیکن آپ کو یہاں سکھائیں گے short trick سے short trick سے آپ ان question کو کیسے کر سکتے ہو ہم اس کو یہی دیکھیں گے آپ نے اس میں تھوڑا سا کیا کرنا ہے یہ دیکھنا جو آپ پاس number ہے یہاں پر یہ number مجھے کیا دیکھنا ہے 2 ہے بس یہ 2 ہے same number ہوتا ہمیشہ 2 ہے تو آپ پاس یہاں تو یہ plus ہوگا یا پھر آپ پاس یہ minus ہوگا تو جب بھی آپ پاس plus یا minus ہوگا plus کے حساب سے answer کچھ اور ہو جائے گا minus کے حساب سے answer کچھ اور ہو جائے گا بس آپ نے یہ دیکھنا ہے یہاں پر تو ہم نے کہا کرنا ہے جو مجھے number دیکھا اس کے factor کر لو اور وہ factor اسے ہونے چاہیے وہ ہمیشہ اس format میں ہونے چاہیے n اور n minus 1 کے format میں یعنی آپ پر جو number یہاں دے رکھا ہے جو بھی number آپ یہاں لوگے اس سے یہ ایک زیادہ ہوگا یا جو آپ number یہاں لوگے اس سے یہ ایک number کم ہوگا تو ہمیشہ ہم نے اسی format میں number لینے ہیں تو بس اب یہاں plus 2 لکھا ہے تو 2 کے factor کرو تو 2 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 into 2 minus 1 تو بس آپ پاس اب یہ دیکھیں یعنی 2 into 1 ہو گیا 2 into 1 کا مطلب آپ نے یہ دیکھنا کہ اس میں بڑا number کون سا ہے اگر یہاں plus ہے تو زیادہ آپ نے بڑا number دیکھنا ہے ان دووں بڑا number آپ پاس کون سا ہے 2 ہے تو اس کا answer جو ہے وہ 2 ہی ہو گیا اب یہاں بس second question دیکھا آپ پاس یہ لکھا ہے تو آپ 6 کو آپ کر رہے سکتے ہیں 3 into 2 مجھے پتہ 3 into 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے 3 minus 1 یعنی جو number آپ پاس یہاں پر ہے یہ اس سے ایک کم ہے یعنی جب بھی یہ number ہوں گے تو ہمیشہ کون سے ہوں گے consecutive number ہوں گے continuously number آپ پاس آئیں گے ہمیشہ یہ آپ ascending میں order میں بھی ہو سکتے ہیں descending order میں بھی ہو سکتے ہیں مرضی آپ کی ہے لیکن آپ نے ہے جو بڑا number ہے وہ اٹھانا ہے چونکہ plus کا نشان ہے میرے پاس یہاں پر تو جب بھی plus کا sign ہوگا ہم نے ہمیشہ ہے تو بڑا number اٹھانا ہے تو اس کان سے آپ پاس کتنا آ جائے گا 3 چلیے اب نیکس پسن دیکھتے ہیں میرے پاس لکھا ہے 12 12 کا بھی ایسے ہی ڈونڈ آپ پاس کیا ہوتا ہے 12 3 into 4 تو آپ ان میں دیکھو میں نے بتاتا ہے یہ ascending order میں بھی ہو سکتا ہے descending order میں بھی ہو سکتا ہے یہ number چھوٹا ہے میرے پاس یہ بڑا ہے اور دونوں لگاتار number ہیں تو جو بڑا number ہے اگر یہاں پلس کا sign ہے جو بڑا number ہے وہی ان کا answer ہوگا اب آپ یہاں پہ دیکھیں 90 آپ پاس لکھا ہے 92 آپ کیا لے اس لکھا ہے 9 into 10 تو consecutive number ہے لگاتار ہے ان وہ بڑا number کونسا آپ پاس چونکہ پلس کا sign ہے تو جو بڑا number ہے وہی میرے پاس answer ہے بڑا number اس میں یہاں پر 10 ہے وہی میرے پاس اس کا answer ہوگا چلیے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ next question میں پاس 42 لکھا ہے تو 42 میں آپ دیکھیں 42 کا عمل ہے 6 into 7 تو میرے پاس جو یہاں پر ہے کیونکہ consecutive number ہے یہاں پلس کا sign ہے تو جو بڑا number ہے وہی میرے پاس یہاں سے اس کا answer ہوگا 7 جو ہے اس کا answer ہو جائے گا ایسی آپ پہ دیکھیں 20 آپ پہ دیکھیں 20 کو آپ کیا لکھتے ہیں 4 into 5 consecutive number ہے لگاتار ہے ascending یہ تو آپ پاس ہی زائر جبات ہے تو ascending order میں ہے تو آپ پہ جو بڑا number ہے وہی یہاں پہ اس case میں اس کا answer ہو جائے گا اگر آپ پلس کا sign ہے تو بڑا number ہمیشہ اس کا answer ہوگا اب دیکھیں اگر آپ پاس یہاں minus کا sign ہو اگر اس میں پاس اس question میں minus کا sign ہے تو اگر minus کا sign ہے اس case میں کیا کریں کریں گے بھی ہم یہی جب میں پاس 56 لکھا ہے تو 56 کو ہم کہہ لی سکتے ہیں 7 into 8 اب اس case میں اگر آپ پاس یہاں minus کا sign ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ چھوٹا number کونسا ہے اگر sign آپ پاس یہ دھیان کر لو اگر جو sign ہے آپ پاس اگر وہ minus ہے تو پھر آپ نے number دیکھنا ہے smaller وارہ تو جو چھوٹا number ہے وہ آپ ڈھونڈ لیجئے small number میں پاس کون sign ہے آپ پاس 7 ہے تو وہی اس case میں اس کا answer ہو جائے گا اب جس آپ پاس یہاں 72 لکھا ہے تو 72 آپ دیکھ سکتے ہیں 72 ہم کیا لی سکتے ہیں 8 into 9 تو میں آپ کہتا ہے جب میرے پاس یا minus کا sign ہوگا تو جو smaller number ہے اس case میں میرے پاس وہی اس کا answer ہو جائے گا چلیے اب next question دیکھتے ہیں میرے پاس کیا لکھا ہے اب 20 تو 20 effect ہم نے کر رہے تھے پہلی کیا ہو سکتے ہیں اب 20 effect 4 into 5 تو بس آپ نے یہ ڈھونڈ ہے جس میں smaller number ہے وہی میرے پاس اس کا answer ہے یہ smaller number اس کا answer ہو جائے گا اگر یہاں minus کا sign ہے تو بس آپ نے دیکھنا کہ smaller number ہے وہی ہمارے پاس اس کا answer ہوگا اب لیکھیں گے 12 کو کہلی 3 into 4 3 into 4 میں smaller number ہے وہی answer اگر minus ہے smaller اور پلس ہے تو پھر پاس آجائے گا یہاں پر greater number ہوگا وہ یہاں آجائے گا اس میں minus نہیں میرے پاس سکھاتے ہیں وہی میرے پاس اس case میں answer ہو جائے 72 آپ پاس لکھا 72 میں بھی minus sign ہے 72 ہم لکھ سکتے ہیں 8 into 9 مرضی آپ کی ہے آپ 9 into 8 بھی لکھ سکتے ہیں اس کو فائق نہیں بھی 9 9 9 into 8 لکھ لیں لیکن بس ہم نے دیکھنا جو میں پاس smaller number ہے وہی اس case میں اس answer کیونکہ دونوں case میں smaller number بس یہ پر بھی یہ ہے تو یہ ہے اس کا answer تو یہ تھا آج کی